آلِ نبی، اولادِ علی، فخرِ سادھات، حضرتِ علامہ مولانا پیر، افضل حسین شاہ صبح بخاری آپ سٹیج کی زینت بنے، آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور درانِ ناتی آپی کے ساتھ، نات گوشائر، عالمی شہرت یافتہ، الہاج محمد زہیر عباس فریدی آپ دیپارپورا بھی سٹیج کی زینت بنے، آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اکویری سارے کہہ دیو سبحان اللہ انا ڈلہ، اچھیا خدر سبحان اللہ تھوڑا جہاہور اچھی کہہ دیو تھوڑا جہاہور اچھی کہہ دیو مدینہ پاک سے خاک کے شفاہ لائے ہوئے چاہتا ہوں آپ لوگوں کی نظر کرتے ہیں کون کون چاہتا ہے مدینہ پاک کی خاک کے شفاہ ہمیں مل جائے جیڑا جیڑا چاندہ ہے ہاتھ چکے تھے در آکے سبحان اللہ نہیں اینڈی کہنا ہے تھے پھر میں رینڈ دینا میں اگلے سنا خانوں دعوت دے دینا جیڑا جیڑا چاندہ ہے در اچھی آکے سبحان اللہ شفاہ کے نام پر شفاہ کے نام پر خاک کے در سرکار رکھی ہے شفاہ کے نام پر خاک کے در سرکار رکھی ہے اگر اگلی لائن پر آپ بول پڑے تو اگلی چار لائنیں یہاں پڑھ دوں گا وگرنا میں کئی اور جا کے پڑھ کر یہ داد وصول کر لوں گا میں نے کہا شفاہ کے نام پر خاک کے در سرکار رکھی ہے چلے آؤ مریضوں دوا تیار رکھی ہے چلے آؤ مریضوں دوا تیار رکھی ہے آپ نے پہلی دو لائنوں کا بہت خوبصورت استقبال کیا ہے میں سادات سے دعا لیتے ہوئے اگلی دو لائنیں پیش کرنے لگا ہوں میں نے کہا جو سورج کی چمک دیکھی تو چاند نے اس سے پوچھا جو سورج کی چمک دیکھی تو چاند نے اس سے پوچھا جو سورج کی چمک دیکھی تو چاند نے اس سے پوچھا آپ بالکل ظہر لگا کر بولے آپ کی داد چھوٹی ہے میرا جملہ بڑا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون مجھے اس پر پوری داد دیتا ہے میں نے کہا جو سورج کی چمک دیکھی تو چاند نے اس سے پوچھا ارے بتا اپنی پیشانی درِ ظہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے اپنی پیشانی یہ میرے لیے عزاد ہے اپنی پیشانی درِ ظہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے میں نے کہا شفا کے نام پر کھا کے درِ سرکار رکھی ہے مریضے آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جو سورج کی چمک دیکھی جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا ارے بتا اپنی پیشانی درِ ظہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے اسی زینب کو تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے اسی زینب کو تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے زینب تو ظلفکار سے تو ہاتھ بڑ گئی نسلِ یزید کات دی لفظوں کے وار سے نسلِ یزید کات دی لفظوں کے وار سے میں نے کہا اسی زینب کو تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے آخری لائن میں نے پڑھنی ہے میں نے کہا خاکِ درِ سرکار خاکِ شفا کے نام پر خاکِ درِ سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ توجہ کیجئے گا آخری لائن سن کر جس کے دل میں ٹھنڈک پر جائے جس کو لگے کہ جملہ بہت بڑا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا دے اونچی سبحان اللہ کہہ دے وگر نہ خاموش ہو جانا میں نے کہا شفا کے نام پر خاکِ درِ سرکار رکھی ہے چلوے آؤ مریضوں دوا تیار رکھی ہے جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا ارے بتا اپنی پیشانی درِ زہرہ پر کتنی بار رکھی ہے اسی زینب کو ہر تاجِ شجاعت زیب دیتا ہے جس کے پاؤں پر بھی عباس نے دلوار رکھی ہے جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے حضرتِ سیدہ زینب جب پہنچی نا یزید کے دروار میں علی کی علی بیٹی وہاں علی بن گئی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی زبانیں لگائی وہاں نعرے بازی کی علی کی علی بیٹی نے چاروں طرف دیکھا دیکھ کر کہا خاموش خاموش سناٹا چھا گیا ہر کوئی خاموش پتھر کے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہتے ہیں ہر زبان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبرائیل پر تول رہے ہوں جیسے دربارِ یزید میں زینب کا وہ خطاب ممبر پر علی بول رہے ہوں جیسے ممبر پر علی بول رہے ہوں جیسے آئیے دعوتِ ناد دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ بڑا خوبصورت اور پیارا نام ناد کو شائر الحاج زہیر عباس فریدی صاحب تشریف لائیں گے اپنے خوبصورت انداز سے ہم سب کے قلوب و عظام کو منور کریں گے ذرا نارے کی گھون میں استقبال کیجئے گا اپنے آنے والے مہمان کا نارے تکبیر نائی ہے جیسے پھر کوئی فیدہ نہیں نارے تکبیر اچھی بولو میرے بھی نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حسینیت کیڑا کیڑا حسینیت ہاتھ چکے گا حسینیت 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 موسیقی